بڑی اچھی بات ہے محبت ہونی چاہیے پاکستان کے ساتھ پاکستان کو جس نے اٹامک پاور بنایا اس کو ہم نے پندرہ سال ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی بات کریں پندرہ سال ہاؤس اریسٹ کیا اور جس کنٹری کے ساتھ مقابلے میں ہم نے اٹامک پاور بنایا انڈیا انہوں نے اٹامک پاور بنانے والے کو کتنا ریسپیکٹ دی آپ کو آئیڈیا ہے محترم اللہ کے فضل جس دن پاکستان ایڈمی طاقت بنا تھا کیونکہ انڈیا سے ہمیں تھریٹ تھا اس وقت بھی اب تو خیر وہ شاید تھریٹ نہیں ہے اتنا کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ خود ہی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگا شاید آپ یہ کہنے لگے آپ تھریٹ اس لیے نہیں ہے کہ اب انہیں پتہ ہے کہ ہم بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن آپ نے جو بات کی ہے یہ ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے اگر تو دیا ہے تو پھر یہ وامپ کو جنرل سزا ملنی چاہیے یہ تین سل پہ لیٹر پٹرول اور چھے سل پہ کلو کی باقی جو پٹرول یہ بامپ گرار ہیں مہنگائی کا ان کو شرم آنی چاہیے چند کرپٹ سیاسدان ہیں چند کرپٹ جنرل ہیں چند کرپٹ ہماری پاک فوج کے ساتھ ہیں ہم الحمدللہ ہمارا خون بھی ان کے لیے ہے ٹھیک ہے ان کا کوئی بھی قصور نہیں وہ بیچارے اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے وہ بس مہینے بعد ان کو ترہاں مل جاتی ہے لیکن جو ہمارے جرنیل ہیں انہوں نے ابھی تک ایک فٹ بھی جگہ ستر سال ہو گئے ہیں آپ مجھے دکھا دیں کہ کہاں بھی انہوں نے جو ہے کوئی ایک فٹ جگہ فتح کی ہو ایک فٹ جگہ کے حوالے سے بات کی یہ فوٹو یہاں پہ لگانے سے کیا کشمیریوں ملب سمجھیں گے کہ پاکستان والے ہمارے ساتھ ہیں ابھی وہاں پہ دیولومنٹ اللہ کے حکم سے وہ ہمارے بھائی ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں یہ تصویر ادھر لگانے سے الحمدللہ ان کو پیغام جائے گا کہ ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہم لگا دیتے ہیں ابھی دیکھیں بنگلہ دیش کی آپ نے بلوچستان کی بات کی سندھ کی بات کی آپ مجھے امانداری سے بتائیں کہ آپ وہاں پہ رائٹس مل رہے ہیں لوگوں کو انسان جو وہاں پہ رہتے ہیں انہیں ان کے حق مل رہے ہیں آپ کے خیال میں ان کو ان کے حق جو ہے جی وہ تو ذمہ داری ہے مل رہے ہیں یا نہیں آپ یہ بتائیں ان کو ان کے حساب سے ہمارے حساب سے مل رہے ہیں اچھا آپ کے حساب سے مل رہے ہیں اور ان کے حساب سے ان کے حساب سے ہر کوئی تو کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں مل رہا اب سندھ کہتا ہے ہمیں پانی نہیں مل رہا لیکن پنجاب کہتا ہے سارا پانی سندھ لے کے جا رہا ہے اور بلوچستان کہتا ہے ہمیں گیس نہیں مل رہی اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو پاکستان کے خلاف پروپوگنڈے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اکٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے خلاف پراپوگنڈے میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کون کرتا ہے ہم اندر سے ہم لوگ مجود ہیں یا پاکستان کے پاکستان بیرونی سادشی ہیں بیرونی سادشی ہیں کون سی سادشی ہیں انڈین سادشی ہیں آر ایس ایس کی ہیں اور امریکن ہیں زینی طور پر غلام ہیں خود ہم زینی طور پر اگر آپ کے بکول ہم غلام ہیں تو ہم یہ پیچھے جو فوٹو نظر آ رہی ہے یاسین ملک کی ازاد کشمیر اور کشمیر دونوں اگر سائٹ پر بات کریں تو ہم انہیں ازاد کرنے کی بات کرتے ہیں کروانے کی بات کرتے ہیں ہدھ ہم ابھی زینی طور پر غلام نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ہماری ایک سیاسی لیور پر یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں یہ ان کی کمزوری ہیں جس کی وجہ سے ہم ابھی تک جون سے ان کے اس سسٹم سے باہر مکمل طور پر نکل نہیں سکے اگر ہم جسمانی طور پر وہاں سے نکلے ہیں تو ایکانومی طور پر ابھی تک ہم ان کے اندر تسلط کے اندر ہیں جیسے کہ ہم سکتے ہیں کہ شروع میں یہاں جب پاکستان ازاد ہوا تھا تو وہاں کا ابھی بھی گوروں نے جو ایک زیلداریوں کا سسٹم اپنا رکھا تھا کنال کنال دو دو اکر میں جب ہم نے اپنے متعلق قسم کے بزارہ کو سہولتیں دے رکھی ہیں وہ سسٹم تو یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں انہی کے سسٹم میں تحت یہاں پہ دی جا رہی ہیں اور انہی سسٹم کے تحت ہی یہاں پہ جتنے بھی مدیرے سسٹم ہے اس میں جتنی بھی زیادہ بڑے بڑے اکروں میں جو مالکیتیں ہیں وہ ان کی دی ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر وام ان کے پیسوں کی بنیاد پر یہ لوگوں کو خریدتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سسٹم اگر ان کے اپنے کنٹری میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں وہاں میں مجود نہیں ہیں مجھے آپ بتائیں بڑے جذباتی ہیں آپ اور بڑی اچھی بات ہے محبت ہونی چاہیے پاکستان کے ساتھ پاکستان کو جس نے اٹامک پاور بنایا اس کو ہم نے پندرہ سال ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی بات کریں پندرہ سال ہاؤس اریسٹ کیا اور جس کنٹری کے ساتھ مقابلے میں ہم نے اٹامک پاور بنایا انڈیا انہوں نے اٹامک پاور بنانے والے کو کتنا ریسپیکٹ دی آپ کو آئیڈیا ہے محترم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اس ٹیم جو اٹمی پلانڈ ہے یہ الحمدللہ جدید قسم کا ہو چکا ہے اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے اور الحمدللہ جتنے یہ ہمارے مسلمان اس ٹیم اٹھے ہوئے ہیں میرا سوال ہو رہا ہے کہ عبدالقدیر صاحب کو ہوس ریسٹ کیا گیا جنہوں نے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا جس کے سار پہ آج ہم پوری دنیا میں دندناتے بھیرتے ہیں کہ ہم اٹامک پاور ہیں اور انہیں کیا وجہ ہے یہ اس لیے کہ دوسرے ملکوں کی کہنے پر ہمارے جو سائنستان ہیں یا جنہوں نے یہ اٹم کی ہمارے ساتھ یہ بہت اچھا انہوں نے کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم کیا کہنا چاہ رہے ہیں بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو جو پندنہ سال ہاؤس اریسٹ کیا گیا اس سے پہلے بائی جان نے کہا تھا کہ ہمیں ذہنی طور پر ہمیں ابھی ازادی نہیں ملی اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری قوم کو پاکستانی قوم کو ان کرپ سیاستدانوں نے جو اہنا وہ اخلاقی طور پر تباہ کیا ہماری اخلاقیات کو جو اہنا ہم تک پہنچنے نہیں دیا اس کی جو وجہ ہے وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں تلیم نہیں دی گئی ایڈوکیشن نہیں دی گئی یہی بات ہے ایڈوکیشن سے ہمیں دور رکھا گیا ہے ہے کہ کسی کو یہ اپنا مثلاً کہ یہ کسی بچے کو یا کسی طالب علم کو اپنا علم نہ دے سکے ٹھیک ہے سب سے زیادہ جو ہمارے ملک کی تباہی کا سبب ہے وہ ہمیں اخلاقی طور پر ہمیں تلیم نہ دے کے تباہ کیا گیا آج ہم ادھر اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں ہماری قوم اللہ کے حکم سے لا الہ الا محمد رسول اللہ پر ہم کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے اور یہ جو ہمارے ساتھ یہ سیاست جو سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے قوم سے یہ سیاست نہیں ہے سیاسی انتقام ہے لوگوں لے رہا ہے پاک کون لے رہا ہے یہ سیاسی انتقام چند کرپٹ سیاست دان ہیں چند کرپٹ جرنیل ہیں چند کرپٹ ہماری پاک فوج کے ساتھ ہے ہم الحمدللہ ہمارا خون بھی ان کے لیے ہے ٹھیک ہے ان کا کوئی بھی قصور نہیں وہ بچارے اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ان کو تو پتا نہیں ہے وہ بس مہینے بعد ان کو ترہاں مل جاتی ہے لیکن جو ہمارے جرنیل ہیں انہوں نے ابھی تک ایک فوٹ بھی جگہ ستر سال ہو گئے آپ مجھے دکھا دیں کہ کہاں بھی انہوں نے جو کوئی ایک فوٹ جگہ فتح کی ہو ٹھیک ہے یاسین ملک صاحب کی فوٹو ہے یاسین ملک کی فوٹو ہے کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے ایک جگہ کے حوالے سے بات کی یہ فوٹو یہاں پہ لگانے سے کیا کشمیریوں ملب سمجھیں گے کہ پاکستان والے ہمارے ساتھ ہیں ابھی اللہ کے حکم سے ہمارے بھائی ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں یہ تصویر لگانے سے الحمدللہ ان کو پیغام جائے گا کہ ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور الحمدللہ خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہیں اور لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اور کلمہ پر ڈڑے رہیں گے انشاءاللہ مجھے یہ بتا دیں آپ نے اچھی بات کی آپ نے اچھی بات کی مجھے یہ بتا دیں پاکستان میں ایجوکیشن کے بارے میں کب بات کی جائے گی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں کب بات کی جائے گی اگر اٹامک پاور ہم بن چکے ہیں اس کے بعد ٹکنالوجی میں کیوں نہیں گروہ کر پا رہے اس کے بعد آئی ٹی میں کیوں نہیں گروہ کر پا رہے ہم آپس آپس کی سیاست میں لڑ رہے ہیں کوئی اسے غلط کہہ رہا ہے کوئی اسے غلط کہہ رہا ہے کوئی آپ کو غلط کہہ رہا ہے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کیسے اوپر جائے گا پاکستان کی یہ جو یوت ہے یہ جو نوجوان ہے یہ کیسے اویر ہوں گے انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی دنیا بہت آگے جا چکی ہے آپ کا سوال بہت اچھا ہے یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے بھائی جن ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پانچ وقت ازان ہوتی ہے اور پانچ وقت ازان میں ہمیں بیس بار پیغام ملتا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ فلا کی طرف ٹھیک ہے ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے بنیادی وجہ جو ہے ہماری تباہی کا سباب ہے ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں ہم نام کے مسلمان ہیں ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے حدیث پہ عمل کرنا یہ نہ کہ مولویوں کے پیچھے باغ جائیں ٹھیک ہے جو بات آپ کو کوئی کرے آپ اس کی تصدیق کریں پہلے قرآن میں سے کہ آیا یہ یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ پیغام اتا رہا ہے کہ نہیں اتا رہا ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بڑے کنٹریز جو ان سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ایون چائنا جو ان سے ڈیویلپمنٹ کی طرف بہت تیز سے جا رہا ہے انڈیا کی بات کریں ایون بنگلہ دیش جو ہمارے سے ہی لائدہ ہوا وہ ہم سے بہتر جا رہا ہے کیا وہاں پہ پانچ وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے جو وہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں بلکل ہر جگہ پہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن ان کی قوم کے اندر اللہ باغ نے شعور دیا ہے الحمدللہ انہوں نے جو ہے اپنے سیاستدانوں کو چون کے مارے چون کے مارے اللہ کے حکم سے اس لیے وہ اپنا ڈسپلن برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ڈسپلن برقرار جو قومیں رکھتی ہیں اللہ کے حکم سے وہ سرات مستقیم پر چلتی ہیں ٹھیک ہے اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی جی جی یہ ہے جی آپ نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک تو آپ ایجوکیشن کی بات کرتے رہے مجھے بہت پسند آئی آپ کی بات لیکن تسلیب جواب نہیں مل سکا ہم جذباتی نعرے لگا دیتے ہیں ہم جلسے کر لیتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر یہاں پہ آپ معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہاں جی ہاں جی بلکل نہیں اچھا نمبر ایک تو ایجوکیشن جانا اس کی جو ڈیوائیڈنگ جانا وہ اس طرح کیا کہ غریب کا بچہ غریب میڈل کلاس امیر یہ تین چار قسم کی ایجوکیشن چل رہی ہیں ٹھیک ہے جی وہ ملک میں یقصہ نہیں کی گئی کئی چیزوں کو یقصہ ہونا چاہیے پر نہیں کی گئی ایجوکیشن سے جب انسان اپنے بچے کو فارق کرتا ہے باہر نکالتا ہے کسے رینک پہ لاتا ہے کسے مقام پہ لاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتی ہے ہمارے ملک میں افسر شاہی ہے افسر کا بیٹا ہی افسر بنتا ہے کسی دوسرے کو تو خدمت کم ہو کر ہی نہیں ملتا ہے کیسے چینج ہوگا ہم نائنٹین فورٹی سیون کی بات کرتے ہیں جی ہم ازاد ہوئے انڈیا بھی نائنٹین فورٹی سیون میں ازاد ہوا وہ کہاں پہ میرے بھائی لوگ تو مال کی کرپشن پیسے کی کرپشن کہتے ہیں نا ان جرنیلوں کی کرپشن ان سیاستانوں کی کرپشن یہ تو بہت بڑی کرپشن ہے صرف پیسے کی کرپشن کرونا نرہے خالی یہ بڑی کرپشن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے پہلے پھر افسر شاہی کے حوالے سے اس نے اس نے ہماری ملک کی معیشت کا پہ یا جیم کر دیا ترقی کی منازل کو بلکل غیر ہموار کر دیا ہے ہم ہر بات میں ہل جلسے میں ہر سپیچ میں اپنا حریف اپنا دشمن کہتے ہیں انڈیا کو میری بات دونے تو ڈویلپمنٹ میں کتنا آگے چلا گیا یہ یہاں کے لوگوں ہر ہر ان ملکوں میں اگر بریگ بھی نہیں سے دیکھو تو افسر شاہی نہیں چلتی ہاں جی ایجوکیشن بھی اس طرح کی نہیں چلتی افسر شاہی بھی اس طرح کی نہیں چلتی ہمارے ملک میں تو محولی اور عجیب بن چکا ہے چینج کیسے آئے گا یہ یوت میں چینج کیسے آئے گا پاکستان آگے کیسے بڑھے گا کب ہم یہ سوچیں گے کہ اب جذباتی ناروں کی بجائے پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے کرپٹ نظام جو ہے نا اس کو ختم کرنے سے کرپٹ نظام کا حصہ تلیم میں بھی ہے افسر شاہی میں بھی موجود ہے اور یہ جو پیسر پہ آئے نا یہ تو آخری بات ہے یہ کو لے بھی جائے کھا بھی جائے تو یہ واپس ہوتا ہے پاکستان کی انا کو واپس اس کی عزت کو دا پہ نہیں لگانا یہ ہمیشہ تین قسم کے نقصان ہوتے جانی نقصان مالی جانی نقصان اور عزت کا نقصان زیر لگ جو ہے مال کا نقصان ہوتا ہے یہ سارے کرپٹ لوگ جو ہیں نا ایک رو نہ روتے ہیں چور 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 پیسے کھا گیا پیسے لے گیا وہ لے گیا کیوں لے گیا پیسے جو لے کے جا رہے ہیں ان کو واپس بھی نہیں بولا رہے اور واپس لے کے ان سے لے بھی نہیں سکتے یہ ایک رونا روتے ہیں نہیں اس سے بھائی پیچھے دو قدم آؤ کہ اثر بات یہ ہے کہ اس افسر شاہی کو ختم کرو جو جس قابل ہو اس کو وہ اہدا دیا جائے اور وہ اہدا اللہ کی طرف سے ایک اپنے اوپر انعام سمجھے اور اس پہ وہ کام کرے گا پھر یہ ترقی کی منزل انشاءاللہ حاصل کرے گا جب ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں جانیں گے اپنی ڈیوٹیز کو پورا کریں گے صرف گورنمنٹ کے اوپر صرف اداروں کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے اپنی بھی گریبان کو جانکیں گے اور بہتری لائیں گے تب ہی پاکستان میں بہتری آئے گی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام مدسر فیضی مدسر صاحب آپ کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں میں ایڈوکیٹ ہوں جی زبردست یہاں پہ آنے کا مقصد یہاں پہ بڑی تداد میں آج لوگ موجود ہیں یہاں پیانے کا کیا مقصد ہے سر ایک تو میں اپنے نمائندگی چاہتا تھا کہ میں یہاں ہوں ٹھیک ہے اور جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس اس دور میں ہمیں یکجیتی کی ضرورت ہے ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے بہت بڑے بڑے فتنہ و فساد اس ملک میں پھیل رہے ہیں اس کے لیے ہمیں بند باندھنے کی ضرورت ہے تو میں تو اس لیے آیا تھا کہ تاکہ میں اپنی حاضری لگوا سکوں ٹھیک ہے کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے جو کہتو لجال اس وقت چل رہا ہے ہمیں لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی سارے اپنے اپنے ایجنڈے پہ ہیں کسی کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے مرکزی مسلم لیگ کا ایجنڈا مجھے لگا کہ پاکستان ہے میں اس نے یہاں پہ آیا ہے ابھی اسٹے سے آپ کی لیڈرشپ یہ گول رہی تھی سپیچ کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش ایسے ہی الگ نہیں ہوا اس کے پلان ابھی شاید نظر آ رہا ہے کیوں کہنا چاہیں گے کون لوگ یہ پلان کر تب کس نے کیا اور آج اگر ہو رہا ہے تو کون کر رہا ہے سر میں کھل کے تو بات نہیں کر سکوں گا جو میرے ذہن میں ہے فرینکلی کی تو یہاں بات ہی چھوڑ دیں نا کون سی قانون کی بات کر رہا ہے قانون پہ تو کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا ابھی ہمارے لاور بار کے پریزیڈنٹ رانہ اندزار صاحب بات کر رہے تھے کہ نو مئی کو جو ہوا قابل مضمت ہے سب کو مضمت کرنی چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہی بات ہے کہ جو بنگلہ دیش بننے کے عوامل تھے پچھے سے وہ یہاں پہ بھی دور آئے جا رہے ہیں ہمیں فتنہ و فساد کا حصہ نہیں بننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمانے مبارک ہے کہ فتنوں کے دور میں اپنے گھر میں بیٹھو یعنی کہ اپنے گھر کے ٹارٹ اور پردے بن جاؤ فتنوں میں حصہ نہ لو اپنے حصہ لینے کا قائل نہیں ہوں یہاں میں اپنے کیا کشت کے خلاف مجھے لگا کہ یہ فتنے کے خلاف ہے پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں اور اس دن بات کر رہے ہیں جس دن پاکستان ایڈمی طاقت بناتا ہے کیونکہ انڈیا سے ہمیں تھریٹ تھا اس وقت بھی اب تو خیر وہ شاید تھریٹ نہیں ہے اتنا کیونکہ انہیں پتہ یہ خود ہی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگا شاید آپ یہ کہنے لگے آپ تھریٹ اس لیے نہیں ہے کہ اب انہیں پتہ ہے کہ ہم بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں لیکن یہ ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے یہ جذبوں کی بات ہے آپ دیکھیں باہر نکل کے دیکھیں کتنی اس وقت یعنی ہم بکھر چکے ہوئے ہیں شرازہ بکھرا ہوا ہے تو وہ ہمیں کٹھا ہونا ہے ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا ہم یہ جو عوام ہیں یا میں ہوں یا باقی ایمن پی ٹی آئی والے ہیں کوئی کوئی ہندوستان کے نہیں ہے اسرائیل سے نہیں آئے ہوئے کہ آپ ان کو ایک کرشی کر دیں ٹھیک ہے ان کو جو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو پکڑیں لیکن ان کے باپ کو بھائی کو بہن کو بیٹی کو وہ کس چکر میں سر یہ یہ اسی طرح بنگلہ دیش بناتا میں اس لیے کہا تھا کہ میں فتنہ و فساد کا حصہ نہیں بننا چاہتا کسی بھی حوالے سے لیکن ہمارے بڑوں کو ہمارے اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیچھے جو پچیس سال بعد بنگلہ دیش بن گیا تھا اس میں کیا کیا عوامل تھے کیا کیا ہماری غلطیاں تھی ان غلطیوں کو سزارا جانا چاہیے تھا ابھی میں یہاں پہ موجود جلسے میں موجود ایک بھائی سے پوچھ رہا تھا یہاں کٹھا ہونے کا مقصد انہوں نے بولا پاکستان کو جوڑنے کے لیے پاکستان کی یونیٹی کے لیے اور ساتھ انہوں نے ایک بات کی کہ یہ غزوہ ہند کی ایک نشانی ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے سر غزوہ ہند تو علماء اکرام بتائیں گے آپ کو میں تو بڑا ادنا سا ایک طالب علم ہوں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ہم پاکستان کے لیے کٹھے ہوئے ہیں کوئی کسی دوست کا کسی بھائی کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے کوئی جماعت کا ایجنڈا نہیں ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جماعت بھی نہیں نہیں ہے اس کو کام کرنے نہیں دیا گیا تھا اب یہ بڑے عرصے کے بعد میں نے ارز کیا پہلے کہ تازہ ہوا کا ایک جھونکہ میں سوٹ ہوا ہے بہت بڑی تداد میں لوگ یہاں پہ کٹھوں ہیں میں ہز حیران اور یہاں پہ نہ تو میڈیا کی کوری جائے اور نہ سر کوئی ناج گانا نہیں ہے ہاں ہلکا سا میوزک ضرور چل رہا ہے وہ مشرب میوزک ہم نے کر دیا اس کو لیکن یہ لوگ باہر کے شہروں سے بھی آئے ہیں یہاں پہ دین کی بات تو ہے لیکن بیسیکلی پاکستان کی بات ہے صرف دین کی بات ہوتی تو آپ مدرستہ میں بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاکستان کی بات ہے ہمارے ملک کی بات ہے جس کے لیے ہم نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں سننے میں یہا رہا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک نئی مذہبی پارٹی تیار کی جاری ہے یہ مذہبی پارٹی ہے سیاسی پارٹی ہے یا پاکستانی پارٹی ہے سر مذہبی ہو سیاسی ہو اگر وہ کام پوزیٹیو کر رہے ہیں اگر آپ کے عوام کا کام کر رہے ہیں ان کو سہولیات پہنچا رہے ہیں اس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو علیہ دہ نہیں کر رہے جوڑیں آپ سٹیج میں دیکھیں تقریباً ساری جماعتوں کے قائدین موجود ہیں وہ لوگ موجود ہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے سولو فلائٹ نہیں ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کٹھے ہوگے اس ملک کے لیے کچھ کریں اور پہلے بھی پہلے بھی انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے اچھا لگا جی بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سار اسلام علیکم آپ کا نام محمد صحیف اللہ صاحب یہ بتائیں میں نے سر سے پوچھا کہ یہاں پیانے کا مقصد انہوں نے اپنا مقصد بتایا کچھ لوگ ازوائے ہند کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم کٹھے ہوئے ہیں مسلم پوری دنیا کو مسلمانوں کی پاور دکھانے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے بات یہ ہے جی کہ ہم تو اکٹھے ہوئے مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے اور یوم تکبیر جو ہے وہ ہم اس کو نہیں بھول سکتے کہ پاکستان نے جو ہے اس دن اپنا ایٹم شو کیا تھا اور الحمدللہ پانچ دھماکے کیے تھے نواز شریف صاحب نے اور اس کے علاوہ جو ہے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے اور جو پاکستان کے خلاف پروپ اگھنڈے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اکٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے خلاف پروپ اگھنڈے میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کون کرتا ہے ہم اندر سے ہم لوگ موجود ہیں یا پاکستان کے بیرونی سازشیں بیرونی سازشیں ہیں انڈین انڈین سازشیں ہیں آر ایس ایس کے ہیں اور امریکن ہیں بہت سارے ایسے بیرونی سازش ہیں جو انڈیا کا آپ کیا اس کے اندر کیا سازش ہو اپنے کنٹری میں بیٹھ کے کیا آئیدر سازش کر سکتے ہیں دیکھیں جی وہ انہوں نے جو پروپ اگنڈے ہیں جیسے پاکستانی پاکستان کو توڑنے کے پروپ اگنڈے بلوچستان کو علیدہ کرنے کے سندھ کو علیدہ کرنے کے اور پاکستان کے اندر مختلف جو ہیں وہ کاروائیاں کر کے پاکستان کو عالمی اسلام میں بدنام کرنے کے لیے بہت سارے سازشیں جاری ہیں آپ کو بتاؤں آپ نے یہ بات کی ہے لیکن بلوچستان کی طرف ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہم انہیں کیا فیسیلیٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں سندھ کے لوگ کس حالت میں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن آپ نے جو بات کی انڈیا کی آر ایس ایس کی ابھی ان کی نئی پارلیمنٹ بنی ہے جس میں انہوں نے وال پہ ایک میپ بنایا ہے جی جیسے یہاں پہ غزوہ ہند کی بات کی جاتی ہے ویسے تو انہوں نے میپ بنایا جس میں پاکستان بھی موجود ہے کشمیر بھی موجود ہے ایون بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی موجود ہے وہ اکھنٹ بھارت کی سوشل میڈیا پر بات کرتے نظر آ رہے ہیں یہ تو ان کا ایک وہم ہے نا جی کہ ہم جو ہے ایک لید اپنا بنائیں کی سسٹم لیکن پاکستان کو وہ نہیں توڑ سکتے ایسے ان کا جو ہے وہ وہ جانتے ہیں کہ لیکن میپ پہ جو مردی شو کریں یہ تو پاکستان نا جی پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی پاکستان کے جوان فیصلہ کریں گے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے بلکل پاکستان کا مسئلہ پاکستان کی پبلی کو ہی حل کرنا چاہیے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہم کسی پہ عزام لگا دیتے ہیں ابھی دیکھیں بنگلہ دیش کی آپ نے بلوچستان کی بات کی سندھ کی بات کی آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ وہاں پہ رائٹس مل رہے ہیں لوگوں کو انسان جو وہاں پہ رہتے ہیں انہیں ان کے حق مل رہے ہیں آپ کے خیال میں ان کو ان کے حق جو ہے جو وہ تو ذمہ داری ہے مل رہے ہیں یا نہیں آپ یہ بتائیں ان کو ان کے حساب سے تو ہمارے حساب سے مل رہے ہیں اچھا آپ کے حساب سے مل رہے ہیں اور ان کے حساب سے ان کے حساب سے ہر کوئی تو کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں مل رہا اب سندھ کہتا ہمیں پانی نہیں مل رہا لیکن پنجاب کہتا ہے سارا پانی سندھ لے کے جا رہا ہے اور بلوچستان کہتا ہے ہمیں گیس نہیں مل رہی اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ ان کے کچھ ایشو ہیں ان کو سوال کرنے کی ضرورت ہے جی بلکل وہ تو ایشو سارے ساتھ چلتے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں شکریہ آپ میں سے کوئی بات کریں گے جی اسلام علیکم علیکم آپ کا نام محمد شویب کیا کرتے ہیں ہمارا گاؤں میں رہتے ہیں ہم چھوٹی سے جنرل سٹو ہو رہا ہے ہمارا جنرل سٹو ہو رہا ہے یہ بتائیں پاکستان کی اسم جو کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں کیا آپ ایک جنرل سٹو سے اپنا سروائیول کر رہے ہیں اپنا گزارہ ہو رہا ہے گھر کا الحمدللہ ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بندے کے اوپر اٹھائیس لاکھ روپے کرز ہے کیا وہ ایک بندہ جو دھیات میں رہتا ہے یا کسی اور جہاں پہ جہاں پہ رہتا ہے کیا حکومت نے ان کو اٹھائی لاکھ میں سے کچھ دیا ہے ایسے ہی ہے اگر تو دیا ہے تو پھر یہ وام کو جنرل سزا ملنی چاہیے یہ تین سوال پہ لیٹر پٹرول اور چھے سو روپے کلو کی باقی جو پٹرول یہ بام بگرار ہیں مہنگائی کا ان کو شرم ھانی چاہیے یہاں کہاں جنرل ہونے کا کیا مقصد ہے بڑی تعداد میں لوگ کٹھے ہوئے ہیں کیا مقصد ہے یہاں پر کٹھے ہونے کا مقصد ہے یہ ہے کہ ہم انڈیا کو امریکہ کو اسرائیل کو یہ بھیرام دیں کہ ہم سب متحد ہیں ہم PAKISTAN کے لیے متحد ہیں اسلام کے لیے متحد ہیں اچھی بات ہے یہ پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے یہ میسیج پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ ہم یونائیٹڈ ہیں لیکن کسی کو پوائنٹ اٹ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو پیغام دینا ہے یہ امریکہ کو پیغام دینا انڈیا کو پیغام دینا ہے یہ پوائنٹ اوٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے اس وقت یہ جو نو مئی کو انتشار ہوا ہے اس انتشار کی بھی انکوائری ہونی چاہیے اس کے اوپر جو دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کو پر جو ویرل ہو رہے ہیں یہ ساری ویڈیو دیکھنی چاہیے یہ اصل میں حقیقت کیا اس میں حقیقت جو ہے جو قصور وار ہے اسے چھوڑا جائے اور جس کا قصور ہے اسے پکڑ کے سزا دی جائے بلکل آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم سلام آپ کا نام تارک عظیم تارک بھئی کیا کرتے ہو میں سٹڈی کرتا ہوں کیا سٹڈی کر رہے ہیں سٹڈی میں بیئے کر رہا ہوں دیئے کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ کٹھے ہونے کا مکہ